دعا بھرائے حجتِ خدا قائدہ مناصرم ودلیلم وائنن اتا تسکنہو ورزکتہو انوتمتیہو فیہا تغییلہ یا مقلب القلوب الابسار یا مدبر اللہ ونہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاکدہ سعدادی صفحہ ماتمی چھائی مالک اپنی بارگاج قبول فرما کنادہ بادشاہ سعدادہ بول بالا رہے شہدائی کوئٹہ دے مالک درجات بلند فرما قبلہ و کعبہ جناب زاکر قیسر بھٹی صاحب امام حسین بادشاہ دے استعمال زاکر مالکین اندر سایہ ساڑھے سارتے سلامت رکھ سلطان الزاکرین آمد بخش بھٹی صاحب دے مالک درجات بلند فرما شبیر سخید زاکر جتنے دنیا دے ٹور گئے امام حسین بادشاہ دے جوارے چالا مقام بتاؤ گیا سعدادہ بول بالا رہے سارین دو آمدی ہکہ دعا سرکار حسن اسگری دے چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلد جلد زہور شربا اللہمہ صلح علیہ محمد انوال محمد نعرہ تکبیر کافی صاحبانو جمع خالق اکبردہ نابلند ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیدانو ستانہ دنسل تلانت آل محمد دی ذات باواز بلند سلوات سیان حیدر کررہ رزدران مظلوم کربلا سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر حسین ابن حیدر دے ذکر جڑے ٹور رہے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں بہت روحانیت کھڑا پرسا امام حسین بادشاہ دے انجزاکر اندے میں انانزاکر آخیدہ ہے بس کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں جتنا وقت ملے ہے اسے وقت چاپڑی نوکری مکمل کرنی ہے ایک خیمہ ہے جس پانچ جنرل جنرل میں بسم اللہ کرنے اے تو انو آخنا کہ تسی بول دے نہیں پہے اے تو اڈی تو ہینے جنت نظیر محولے ایک خیمہ ہے جس پانچ جنرل نے اجڑے چار جنرل نے نا ایک پنج میں جنرل دے پاسے ویک کیا دے نا ہر کی تھے جا رہے ہیں میں بسم اللہ کرنے تھوڑا جب بیدار ہونا ہر جی میں بسم میں دوبارہ لکھور یا کہاں ایک خیمہ ہے جس پانچ جنرل اجڑے چار جنرل نے نا اپنج میں جنرل دے پاسے ویک کیا دن ہر کی تھے جا رہے ہیں سرکارے ہوری نہ دے پاسے ویک کیا دن فنانو چھڑ کے بقا دے پاسے مربانی مربانی میں بسم اللہ کرنے فنانو چھڑ کے بقا دے پاسے بے حیانو چھڑ کے حیاد کعبے دے پاسے لینو چھڑ کے شبیر دے پاسے یا دھیرے نو چھڑ کے روشنی دے پاسے ہاں دے نے اور نا جاتے نو اس گلد پتے اونا کالیاں خیمے دے موت منڈلا رہی کل ساڑے گھوڑے ہیں دے سمو سندھ تیری لاشو سی اے دے رائے بسرے دی جاگیرانے دے اے شورام میں دے دنیا دے ہر چیز جو دے بھوکی ہو دے تسی ہو دے پیاسی ہو دے ڈٹھا کیا دے لبا کیا دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے راہ صرف جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی میں بسم اللہ کروں صدی اللہ آباد آہوزباللہ احمدالشاہ تان اللہ رجیم بسم اللہ اے رامان رحیم بلند صلوات اللہ اللہ رب العالمین سیدی لنبیہ آہ اے روائے مرسالین تُسائیزن دیو تے دواء فرماؤ سیدی لنبیہ سلامت رو شروعوں کی جنگیں سفین ایک پاس امیر المومنین ایک پاس یزید دا پوئے دو جے پاس اسندہ بابا ہے لینے شام داک جرنائل جیس دا نام مارد تیبے دے چڑی آئی آلی نہ تُو گایند پتر مرا نہ میں کہیں دے پتر مرے نہ تُو اپنے بیج میں اپنے بیج پدلگ بسی بہادر کون جنگ ختم کہنا جباد سا دیواز آئی مارد دشمنہ کے گل بڑی کی تیا ہو گز دے پابندر میں میں پتر مدان چو بھیجن لگا میں شرط آئی آلی دے پتر نہ لڑن دے جرت کریں آلی نام نہ ہو یا بولے جیڑا غازی سکیدہ دیتا کھاندہ میں مسوی لکر آم حیدر 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 میں مسوی لکر آم صدقے میں مسوی لکر آم پتران دیزاپ تدید سن دیا سو دعا کر دیا سو جی میں مسوی لکھا پلا ہوئے امام حسین باد سا دے استعمال ازادارو دم مارندی جا نہیں حملہ پہ سنانا غازی سخی دا کمرے بنی حاشم دا اب الفضل اللہ باس تجڑا بندہ سرکار عباس دا لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھ دے وہ چپ رہی نہیں سکتا پتران دیزاپ تدید حسن آدن بابا میں جا ہوا میں بسم اللہ کرنے جگہ آغازی سکی دا حسن آدن بابا میں جا ہوا آمنا دلال زینب دے پتر دا مو چم کیا دا چیلنج کرنے چیلنج نہیں سنیا اوپیاد ہے یا علی اپنے پتر بھئی تُسی دوں میں محمد دے پتر ہو حسین آدن بابا میں جا ہوا اللہ عیف آل فرمائنے حسین آدن بابا میں جا ہوا اللہ عیف آل فرمائنے حسن ان اللہ مسلم بن لیے بابا میں جماں لے پاڑ فرما نہیں گنات آباد تھا احساس تردی تردی چھوٹے دائش عزادتہ تو کیا ابباس جی بابا میں بسم اللہ کرنہ صدقے جامان بسم اللہ کرنہ سارے جی وہ امام حسین تو Türkiye ہستاماؤ جی بابا جی بابا جی بابا تیار ہوتے جنگ لڑنی ہے ملکے جی تیار ہوتے جنگ لڑنی ہے سرکار حضرت عباس نے دو رکات نماز شکرانہ دا کی تھی مالک اشترہ دل عباس نماز دا وقت نماز کیوں پڑھیا اٹھے باتھے قریبا کیا دا چاچا مالک نماز اس واس تا پڑھیا پیودی شاید بھی نامند ہونے کھول کے جنگ لڑن دا موقع مل گیا بولے غازی سکیدہ نوکر میں بسم اللہ کرا بینہ نصیبوں سرکار امیر الاسلام عباس سن دیا سو جی عباس میرے خیمے چاہتے ہیں میں تے پیر قلب عبادشاہ جی امام حسین بادشاہ پتران بھرامہ سمیت عباد رکھے نگری عباد روے میں تنجے آدھرانہ ایک خیمت دو علی سرکار امیر الاسلام عباس اپنی تلوارنان میرے خیمت دو لڑ ہٹا خیمت دو لڑ ہٹا ہے لئے شام دی فوج بے بابا جی کسیر تعداد لڑ بند کر ہون بول کتنی فوج بابا جی کسیر تعداد اور جوئے آلیا ہو علی باد چاہے اپنے فردندہ مو چمکیہ دن آئے با سچ پچھ دیں میں تیری مانہ شادی آج دے دن حضر قبول کرن سن دیا سو نان سٹاب زاکرن اے تو انو آخر نے جی جی پھر گلشن شادی آج دی میں آکے آئے سیز آدھرنو میلے سنا دی سرکار امیر الاسلام عباس علی نے شام دی فوج بابا جی کسیر تعداد بابا جی لڑنا نہیں باد چاہے دن عباس لڑنا تو ہی آج جب باس نہیں آج علی بان کے لڑی بابا جی میں علی کی میں بان جاو جیڑا پلینو علی بناوے ناو غیر معصوم نہیں ہوندہ غازی سکھی دے پاک بابے دے بارے سوچن آلیا پہلو کرینے لڑن دے کلیر کار رہے ہیں بابا جی میں علی کی میں بان جاو لائی پال فرمان دے میرا لباس دو پا اور بولن دی دعوتے بندہ حاضر بیٹھا ہوئے نا آکے سیت وے کسی داد دین دو جیڑا زاکر ٹریلی چاہ کے لہاوے ہو دے نا بولنا جی وے کھو تس یامنا دے لال ساری زندگیج خوراک کتنی کھا دیے غازی دے پاک بے کتنا لنگر کی تیتے منتہ دار اونا دے ہو میں صدقے جاوہ لڑنا نہیں بابا جی تے آج عباس بڑھ کنے علی بڑھ بابا جی میں علی کی میں بڑھ جاوہ لائی پال فرمان دے میرا لباس دو پا تُو میں ہو جا میں تُو ہو جا ما تُو میرے سماجہ میں تیرے سماجہ ما تُو میری آنے جانے روح زمیر تنمیر کمیر قود کلام اگاز انجام عباس نہیں تُو علی میں صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ بولے غازی سکی دے ناوکر عباس نہیں تُو علی ہے سرکار عباس بابی بابی علی باس تلوار ڈھال زیرہ خود جس میں دو علی ہیں خیمے چوہ باہر نکلے نا سرکار مالک اشترا دل میں پہچان ہی نہیں سکے نا چوہ عباس کیڑا تھے دی کیڑا میں کہ عباس چشم بدو سارا لباس سارا لباس بڑا خوبصورت ہے اے لوئی دی زیرہ ایک بلیش تودی ہے سنو بدل لو یادہ بند بس کرو بیکھنا میرے پاس ہے سنو بدل لو یادہ بند بس کرو سرکار مالک اشترا دلیں اے زینب دا بیل لوئی دی زیرہ نب کے چیر کے زمین تے سٹکیا دا چاچا مالک نیڑیا ویک جڑی بچ گئی یہ پوری ہے مالک اشترا دل حیران کر کے جارہے ہیں پریشان کر کے جارہے ہیں حیران کر کے جارہے ہیں پریشان کر کے جارہے ہیں اے تہود نبی دا کامائی لوہی نو اتھلاوی امہ موجاوی آ امہ مل بلین دا چند گھوڑ جزیل تھے بندہ بھی ہے مسکرہ کیا دا چاچا مالک پریشان نہ ہو دہود میرے پیودہ نہ لے کے کرتا ہی تھی آج میں ہا پھلیا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ جوانیہ مانو ہاتو چاہ سمانی نورہ قرآن بڑا حادری میں بسم اللہ میں بسم اللہ کرام صدقے جاما صدقے جاما میں بسم اللہ سن دیا سو سرکار ابباس وارد میدان ویہ زینب داوید صفیم توان نوی کر کے سنا ہوا دو داری کیچ ہے کیونکہ اے تو ساونے اردو چوئی سون لینی ہے تجیڑا بندہ غاسب ہے نا وہ جیڑا کسی دا نا نہیں لیندہ جیس کسی دی گال لے وہ بھی اڈا وڈے ہی غاسب ہے جیڑے وڈے ہو غاسب نے جن آکھ نہیں دیتا میں تھے آپ نے آپ نے نکہ غاسب سمجھے ہاں جی ہم بلا میں سنا ہم غازی سخیدہ تجیڑا چوپ بے جائے نہیں نہیں سرکار ابباس سرکار ابباس تے گھوڑے دا نا آئے اس حل رنگ تیلیا کمیدے ان جیڑے بندے دی سلام دو چنگ چی ناڑے انہوں نے کی دستہ تیلیا کمید کے ڈانگا یہ تے اس بندے نے پتہ ہے جیڑا گھوڑے دی نسل قسم تو واقف ہے تے پیروہ نہیں بنا رہے نا جن چوڑا تے لے بوٹی نہ لبے انہوں نے کہا جی پیر صاحب رس گئے انہوں نے کی علوہ ٹھڑا ہے اور پیر علی بادشاہ تے جہ رہا ہو دے پتر نہیں مولوی تے ملانگ گلشن شہدہ جی کٹا سفر پہ کر دیا وہ جمپ لگا پتہ نہیں رکشی تیا ٹانگی تیا ٹرین تیا کیوں جمپ لگا تے ملانگ کی تا یا لی مولوی تے کیا دے جمپ نہیں جی یا لی کی تو سکے جمپ با میں نکائی تیرے پیودہ تے پتہ لگیا جنہوں سمجھ آئی ہے چوپ نہیں رہ سکتا میں بسمیلہ کر رہا گھوڑے دے گردن دے تھپکی رجو یا لیاو گھوڑے دے سرکاری پاس دے گھوڑے دے نا آئے آسال رنگ تے لیا کمائے دے گھوڑے دے گردن دے تھپکی اصل کیا خیالے اصل کیا خیالے گھوڑا گردن پھر کیا دے امبل بنین دے چان آج میں نو اٹیلا میں نو جبریل نپ جاوے میری زین چپانہ چھڑ دے ہوئی میں بسمیلہ کر آم میں بسمیلہ کر آم آباد رہو زندہ و سلامت رہو میری زین چپانہ چھڑ دے ہوئی سرکاری پاس سرکاری پاس نے گھوڑے دے جولان دیتا ہے میں بسمیلہ کر آم زینب دعویر میدان چاہیے اینا اے سیدان دا سلا جتنا ہے نا اے آٹو میٹک ہے پیر گل سنسا دا جی جدا کھو دے گیت گاؤ ان بنیا آنا رکنیا دا پتر بے کھو سیدان دا سلا بھی آٹو میٹک کار گیا تو آڑیاں گڑیاں آٹو میٹک ہو سک دیاں نے تیجینہ دی کول کہنات اپنی آؤ نا میں دسا ہاں سیر چانتے ویکھنا میرے پاسے سیدان یہ تلوارہ ستر ستر گاز بد دیاں سنیاں کال سنئیے سارے ہاں میں بھی سنئیے علماتوں بھی میں پوچھے آئے مسجد نبویے نا سوری مسجد کوفہ ہے سرکار امیر علیہ السلام نے لنگر زمین و آسم چاہ لے ان تلوار لینہ ہے انہا کے سرکار ساڑے کو نہیں چین دی بات چاہ دے نا باس جا میری تلوار لے کیا لو بابا جی آئے 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 بسم اللہ کہہ رہاں یا تھوڑا جا بیدار ہو بھی ہے تھوڑا بیدار ہو بھی ہے انہا کیا اند کی میں انہا کیا اند کی میں انہا کیا اے سیدان دا سلا ہے نا ستر ستر گاز او دو ود دے علی بات چاہتے علی دے یارب پتران دے فنگر پرینٹ سا جاندہ ہے ایک کمیان دے ہتھا تا نہیں ود دا سرکار ابباس وارد میدان میدان گوڑا پہ گیا جوان نو زین چو چایا آسمان دے پاسے جاندہ ایک کہی اند دو نے انہا کیا جاندہ ایک کہی اند دو انہا کیا سرکار علامہ علی رضی لکھنوی جڑی انہا سفین انہا کیا سرکار حضرت ابباس نے اس حملے میں تلوار یوں ماری نہیں انہا کی جی تلوار بھی نہیں ماری تے بندے بھی دو ٹکڑوں نہ کہتیات کرو یکتہ زمانہ بہادر میں گوڑے نال گوڑا لایا سنیا جب ہی عملہ گوڑے نال گوڑا جوان نوزین چوچایا آئی تفاہ دکھے کڑے آہ تو لیا پھر اتا سٹے آہ پھر تھلے سیٹنگ نہ تلوار ادا اس پاسے ادا اس پاسے وہ میدان چروڑا پہ گئے انہا کیا بجو علی آگیا ہے نسو علی بابا پچھے علی وہ بابا گوڑے تو لیا کے باج پہ وہ بندے تو اترہے رجوہ دیان پچھے سے آنے انہا کیا گوڑے تے جے چڑے آئے گوڑے تے ہی لگا جانے اسا کیا جیڑی ساوڈ مین نے وہ گوڑن تے نہیں انہا کیا بجو علی اور بابا پچھے علی انہا کیا ایک برڑا جنگ دا لطف لے رہے ٹبے تھے وہ ساکا ٹو کرے لے واپس آو علی نہیں انہا کیا بابا دل تے کر دے تیری بھی دھونڈا چھڑی ہے تو جو آنے علی نہیں تکی میں پتہ لگ سی علی یا کو علی دا پترے وہ ساکا جڑے ویڑے دا میں بیٹھے ہیں میں اپنی پشنی جنگانی ساری سیڈیاں ریورس کی تیا وہ ساکا جے پتہ کرنا جے علی یا کو علی دا پترے تے پھر میری من ہونا کہ کیوں نہ کہ عرب دا قانون ایک دے مقابلے چک جاندہ ہے جے پتہ کرنا ہے علی یا کو علی دا پترے میں پتہ کرنے کے دا بندہ حاضر بیٹھے ہیں جے تُسا پتہ کرنا ہے علی یا کو علی دا پترے پھر پوائنسو گھوڑ سوار مل کے عملہ کرو علی ہویا کھڑا را سی پھر پوائنسو گھوڑ سوار زین نیچ ملک اشترازن میں میں امنا تو دوڑیاں علی بات شادے پہرانتی حد لاکھ کیا کہ جنگ سفین باز دا پہلا حملہ حملہ کر کیا باز بچاواں جے ناک بات شادی بازائی ملک تلوان میامت پالے زمین دے بہجتے انہوں پتہ نہیں باز نہیں غیلر دا پی ہے بولے جڑا غازی سکھیدہ چراغہ کردہ ہے جڑا غازی سکھیدہ چراغہ کردہ ہے ہاں تُو چاہے داری میں بھی سوئے لکھا میں بھی سوئے لکھا سن دیا سو سرکارِ عباس ہو جیٹرہ چار بچ گیا ہے نا انہاں کیا بابا مرنی پیو دے بچے ملک مرا چھڑیے تیلیے اور ساکھا میں بھی اپنی جنگہ دیں پیشلیں ساری ہیں سیڈیاں ریویرس کیتے ہیں میں ویکھیا کیڑا خاندانے جڑا جوانو اگلہ کے مار دے کیڑا خاندانے جڑا سوار گھوڑے سمیت کٹ چھڑ دے کیڑا خاندانے جڑا جوانو جین چکڑ دے تول دے پھر اتاں سٹ دے پھر تھلے سیٹنگ نا تلوار ادھا اس پاسے ادھا اس پاسے اے اوہ ستر رجویلے اوہ ساکھا میں اندر سوجڑی یلی کلابیہ خاندان چی شادی کیتی اس بی بی چو کوئی پتر ہے ہاں ہاں صدقے جام مول پہ گیا مول پہ گیا حق ادا ہو گیا انہا کیا پتر تہین اے اوہ گلے اے توڑے نو کر دی مینے کو سیزادہ دعا کر دینا انہا کیا انہا پترانی چوئے کس دی صاحب انہا پترانی چوئے پترے تے وار اجے نانکے پہ کر دیا ہاں شویئے حملہ نے اس کی تا ہائے ہائے ہمیں صدقے جام میں بھی سکتا ہوں سرکارے انہا کیا انہا کیا ماردنا کو اپڑے پتر گلے اوہ گیڑے اندر اے سی بیچنے ماردے یارا پترابا سکی دے گھوڑے دے حالا پایا ہے آدم تعرف کروا سائیں آدم آئے تسری تسری تعرف کروا ایک آدم ہے اندر ثانی دھو جا مرحب ثانی یہ دو یار میں آکھے میں مرحب ثانی علی دلال وڈے دے سینے دے دلوالا کیا دے لکھ مرحب ہون ماردنا تے گال سون میری ملونے تیری نسل دا آج دو خاتمہ میرے تانویچ حاشمی سیدہ دا روز زمین تے آن دے ملک تے ساڈا سون کے دلی فونے آتای نوکہ برنی موت تا زندگی دا میرا پیولک دا کانون مرحب ثانی مرحب ثانی مرحب ثانی مرحب ثانی حلی 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 میں کسیدہ سنو میں جناب نو زاکر شبی آشور شباز پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ دا ثوابہ وے میرے بزرگان دا بڑا شاکار کسیدہ اور پھر بڑے ہی پڑیا ہونا میرا دل چاندہ ہے میں بھی سنو میں جناب نو پڑھنا میں اتنی جتنا میرا وقت ہے ویلڈو نیالا میں ذاکر نہیں بطول دے پتران جو عطا کیتا ہے مطمن اجیڑے پتا ہی نا جنن آج تیرہ نو مجلس سے پیران دی پھر نکی شاہ ران دی او بندے آگئے ہونا پیران راضی کرن آئے ہو حسین نو راضی کرن آئے ہو ہاں حسین نو راضی کرن آئے ہونا تے دے لے چاہ سو امیدہ ملے کے آئے ہونا دعا میں لے کے آئے ہونا تے میں ماتمی دی عظمت پیدسنا آئے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے بول لے ہو بندہ جڑا مجلس آنچ بولنے دا آدھی ہے آئے اہدی لدی اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے میرا دل میں فردسانی جناب دے دلانتے نقش کرا آئے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے اہدی لدی مراد پاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے چھے اگر کوئی چاوے چلتا دے وچ جا او نبی دی آل نال پیار کر لے چلتا وچ جا سکتا سکھ کے دین پاسکتا اہل نبی دی مراد پاندے کے دلانتے جو انکار کر اوہ بند جل تاچ جاندے نے جڑے درد گیت گاندے نے اہدی لدی مراد پاندے نے مراد پاندے جی ایک شیر پڑھنا ہے اوہ دے واسطہ کسیدہ شروع کیتا ہے نہیں تے فضائل تے میرے حصے دا ہو گیا لیکن یہ شیر ضرور پڑھنا ہے ماشر دا میدان ایک ٹولے جڑے بڑے بھولا کتھو میں ملک مختیار حسین کھوکھر لیا ہوا تے جڑے دس ہے ایک ٹولا کی مید ہے بسم اللہ سواب ہوئے انہیں ایک ٹولے جڑے بڑے بھولا انہیں روک لو ان کو اب ان سے ایک سوال باقی ہے ایڈی فضل و رمان دی ٹی میں انہوں نے ایک نا جی نا وکھو نو ساڑھی اے زرداری سا فائل کلیر کراک دی تھی اے وکھو تے ساہی سارے عمال ساڑھے کلیر نے پچھے ساریاں چیک پوستان دے ساڑھی فائل کلیر ہے فریشتیاں کے چپیڑ مارک تیرے بطاڑی داند کٹ جنڈے بندے تے کنے ہوں دے تے جیڑا سیدہ دے بوئے تے بھونکیوں کتوں ہوں دے تے کتوں دے بطاڑی داند دے انہیں سمجھ آئیے ہو تو ضرور بولے نا اے انہوں نے کہا ساڑھے عمال سارے چیکنے ساڑھی فائل کلیر ہے ساڑھے تے سختی نہ کرو ساڑھی فائل کلیر ہے اے وکھو اے اے وکھو اے ساری نمازہ اے ساڑھے انہوں نے کہا سارے بجے ہیں انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے انہوں نے کہا لیکن ساڑھی فائل ساری کلیر فریش تے آکھے غازی دا بابا ہے بیٹھا ہے تو ساکی تے فائل چیک کرالی ہے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں سانو کو مافی دا طریقہ دا سو تے فائل تے ساڑھی کلیر ہے انہوں نے کہا اے انہیں بیٹھے علی بادشاہ آج معاشر دا میدان ہے تے اتھے علی پیا کردہ ہے عدل مافی آج بھی حسین دے نانے دینی جی سفر کردے ہوئے سرکار محمد میں بسم اللہ کرن نہ بھولیاں نہ گھبرایاں میں تے جناب دا مزاج پہ ویدہ مکی میں سونا کر کے سونا ہواں سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چاکی آدھے لیں اے جی ڈے آہ بندوں پہ جان دے انہوں نے روک دے کوئی نہیں آئے 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 بولے یار جی نو سمجھ آوے جی میں بسم اللہ کرنے کیسا اے جی ڈے جارے ننہوں نے روک دا کوئی نہیں پیا ساڑھی اعمال چیک پہن دے لیں کوئی معافی اڈا طریقہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دے حکم دو بغیر نتک نہ کر نڑا آمنا دلال تاہی دار مدینہ انہوں نے لوگاں دے پاسے بے کیا دے لیں آو جی تُسا پوچھے تے مندل سام میں کوئی لئے بہو پیارے ماتم اے سارے کند تے زنجیران دے نشان وے کھلو میں بسم اللہ کر رہا ہوں صدقہ جامعہ میں بسم اللہ اے شہرے حسینیات حسینیات یزیدیات حسینیات حسینیات اللہ نے ہاں دشمنہ دلانے بے شما بے شما اچھا اے اوشیر جی دواسطہ تھوڑے نوکر نے کرسیدے شروع کیتا ہے اے 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 شیر میں مکمل نہیں پڑے ایک لین پڑی زاکر اگر لوگو زاکری لوگو تو واقف ہو اے زاکر سائی منظور صاحب بشملدہ سواب ہوئے مرہومہ ایک جگہ تے مرہوم پڑھ دے پیان تے میرے بزرگی نہ دے پیچھے جا بیٹھے جویں گلشن شہزاد انہیں میرے تو بات پڑھنا ہے بابا جی تے سائی منظور صاحب پہ پڑھ دے آن توجہ ہے جناب جی سائی منظور صاحب نے جدو ڈٹھا نہ کہ رکن آڑا آگیا انہا کہ ہم منظور تے ساجد جائے نوکر آجئی محفل وچ بن کے زاکر بڑا شیر بنیاں سنیاں کیونکہ سائیری شاعر بھی آن خود پھر امام حسین دے بڑے سونے زاکر آن انہا کیا منظور تے ساجد جائے نوکر آجئی محفل وچ بن کے زاکر اے تو ازتاں پا من آئے ہوئے انہیں اگلی مجلس تے میرے بزرگ انہاں جدو ملے ناں انہاں جڑا شیر لکھیا جناب جی حوالے کران زاکر شبیہ شعور شباز پاکستان جناب زاکر ملک ساجد اسین ساجد آف رکن بسم اللہ سواب ہوئے انہاں کلم چاہت نکوی صاحب انہاں کیا ساجد ہوئے یا جعفر خادم ہوئے یا کم شجر ہوئے یا ہوئے مختار دوستو آرف ہوئے یا آشک سابر ہوئے یا سے رنگڑ ہوئے یا ہوئے منظور دوستو باعزت دنیا دے پران دینے کیونکہ حیدر تم انگ کے کھان دے بسم اللہ میں بسم اللہ کرم بس فضائل اتنا کافی چند منٹ جکر مصاہب میں بسم اللہ کرم ساکب جعفری صاحب جی بسم اللہ میں صدق جامعہ لوڑ دی تھوڑنا رویجے شبین رونا زندگی ہے میں کانڈیوال پر پرداز اٹھ فروری میں سترہ کی میں کے بے حسین زندگیاں عطا کر دے میں بسم اللہ کرم آئیتو آڈیواز سے چہنی ملکہ شام عطا کر سی ماتمی شبیر دا اٹھ کیا دا زہن سا جی زندگی تو بند لب دی ایک واری ہے تو کیوں پیانے شبیر زندگیاں عطا کر دے میں کے دس جس بندے کو چوکھی ہیں گڑھی ہیں نو دے زندگی واد سکتی جی دا چوکھا رکب ہے کوئی طریقہ نہیں زندگی ودھان دا صرف زندگی ودھان دا ایک کو طریقہ شبیر آدن جدو کوئی ازادار مومن میری مجلسے صبح آٹھ وجہ آ جاوے رات دس وجہ جاوے او دن صبح دے آٹھی وجہ کیوں میں وقت روک دینا علمہ میں اکاؤنٹ ہی نہیں کر دا متے کوئی بندہ آکھے میری ساری زندگی گزر گی حسین دی ازاداری شبیر نبیانہ کرزہ نہیں رکھ دا ہوں میں صد کے جامان پردہ پہ یہاں ہو یہاں کبا دل دیا آئے کئی زندگاں لگا جت میدان بھی جادا ہو کی تے قتل جمان جوانانے اے شیوہے مڈھے میں صد کے جامان آئے کبا دل دیا ہو کی جنگاں لگا جت میدان بھی جادا ہو کی تے قتل جمان جوانانے اے شیوہے مڈھے آئے ضرور کریں میں بسم اللہ کرا جا پوچھلے گول علمہ مہتوں علمہ مہتوں اے کوئی قانون یاد ہا ہوئے قاتل چونتیاں سالہ دا مکتول ہوئے اچھے جیڑا نکی اولاد اللہ بیٹھے آئے ضرور کریں میں بہنہ دے پڑھ دے قربان میں بسم اللہ کراں نہ میں بھولیاں نہ میں تھکیاں نہ جلدی پیا کرنا میرا دل چاند ہے میں سمجھا کسے ترک کھیڑے ویلے دی گل پیا کرنا کوئی بندہ میرے تے سوال کرے جائیں ساجد کھیڑے ویلے دی گل پیا کرنا میں اس ویلے دی گل پیا کرنا جیڑے ویلے قاتل انامہ تو رس دے پیان مکتولان دیاں ماما دے بہنہ چوب کر کے بیدھیاں پیان اور روان آلیاں شہید آزم دے پتران دے قاتلان دے رین انام لے کے والدے رین رجوی آلیاں روین دی کھیڑی گل لے گازی سخی دے قاتل آئے انام لے کے والی آئے ہم شکل پیانبر دے قاتل آئے انام لے کے والی آئے حسن دے کاسم دے قاتل انام لے کے والی آئے روین دی کھیڑی گل لے بابل ہوائی دے قاتل انام زمین تے سٹکی آدھا میرا کم وڈا انام تھوڑا ہے آدھا دوکیڑا کم کی تے جو ڈھیر انام منگلیں آدھا احسین شمرد آدھا خالی تا میں کونڈا انام دے آدھا جیڑا ماں کو مانا ہی ساڑ سنگدہ میں ماریا یوشا آئیت کرنا امیر بن کے لئے میں بہنہ دے پڑ دے قربان راکھ دیر گوین نشانے تے انشانے تے لایا زیتے زور زیادہ میرے تیر دنوں گگے کئی باری آیا ہاتھ شفیر دی جڑی رو رو کیا دی جالے ماں اپنا تیر ویکھ میرا سغیر ویکھ اجے نہیں اجے نہیں رب آپ سین رازی ٹھر جاوے اسگردی ماں رازی ٹھر جاوے انام لے کے گھر رہا ہے میں تین یہ پڑ دا رہا اپنای ماں نو آدھا ہے ماں ویکھ میں ڈھیری نام گھننا ہے اے دی ماں دیو تم ہی تے جرنائلیں وے کسے جرنائلوں ماریا ہو سیا اپنای ماں نو آدھا ہے آم مکان دی چھتے اووی خانواں جس رو میں ماریا ہے اوو روانا لے اپنای ماں نو لے کے مکان دی چھتے آیا ہے شہید آزم دے پتران دے سر گزر دے رہن اوو روانا لے آؤ غازی سکھی دا سر گزریا دی اس جرنائل نو ماریا دا نہیں اما شبیر دا سر گزریا دی اس پوٹڑے نو ماریا دا نہیں اما آدھا تو پھر کس نو ماریا ہے اوو روانا لے آؤ باب الحوائی دی سانگ دے پاس اشارہ کر کے آدھا ہے اوو جڑا چھیں مہینے آدھا نیجے تے قرآن پہ پڑ دا ہے آدھا میں اس نو ماریا ہے یہ دماغ آگاں دیئے آدھیا تو کیسے یا گوب دا آئیوں سفہیں رولی سفران دی دسویرے تیڑی ماں دی گو دیو جاڑا ہے تیڑی بھین جڑی دا آدھیا میرے نال بول تیری ماں مار گئی میں صد کے جاماں زہرہ جائیں یہ تیری آئے قبول کرن بس دو منٹ دی بکایا میری مجلس بزرگان در آنگے چیک وین کرنے سال بعد مجلس ہون دیئے پتران بھراوان مہمانہ دیئے لاشاں چاہ چاہ کی تھکا ہویا حسین اچھا رونے محمد دا پتر روکیا دا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کھا جڑے نکی اولاد لے بیٹھو ہائے ضرور کریں چھہاں مہینیاں دے دی انہیں اپنے آپ نو پینگے جو سٹے ہیں بنا وٹ دا میں آدھی نہیں جی میں سنے ہیں بزرگان تنجے پڑ دا پہاں چار سال دی بھین دے دامن جھت پا کیا دا اس نو بلانا جڑا میرے چاچے عباس دے قاتلان چکھاڑ کے مدد پہ مگ دا ہے ہائے بہنہ نظیب ہوئے ہیں جوان نہیں مانے اس نو بلانا کتھو دا قانون ہے میرے چاچے عباس دے قاتلان چکھاڑ کے مدد منگے زخمی شبیر نے گھوڑ دی وہاں خیمے تو والائیے چھوڑ دیتی ہیں ساریاں گلنا شبیران گھوڑتے سوار اسگران خیمے دے درتے ڈٹھا ہے شبیر وے کیا دن اسگر تائیں بلائے بابا میں بلائے حسین آدھن کیوں بلائے یادہ کتھو دا قانون ہے میرے بھرا اکبر دیکھا تلا اسکار کے مدد پہ مگنے بابا میں نو میدان لے چلو نا شبیر آدھن لے تے جاں وہاں نہ تو تیر چلا سکتے ہیں ہائے نہ تو نیزہ چلا سکتے ہیں اسگر کر سے کیا دا میں پانی منگ سا رنن شبیر ہو کیا دن کیویں منگ سے رو قدر جویں میری دادی ظہرہ حق منگی آئی رویندی رو جو یا نکیڑی گلے حسین پتر لچائے شبیر میدان دے پاسے ٹورن تے وے کیا دن قرآن دا میلا گی دیا دا دی مننی کو انہیں رنن شبیر ہو کیا دے بے حیاء ہو نا تے قرآن دا آخری بھر کے ایک گھٹ پانی دا ہوویا میرا اسگر بچ پویا سرکار مختار دے دربار چیک سپائی قید ہو کیا دے مختارہ دن کیڑا ظلم کی تے یاد ہے میں بارویں صفح چاس میں پتہ ہی نہیں گئے ہوندہ کی یہ پیاد ہے قتل حسین تو تھوڑی دیر پہلے پتہ میں ننجھ لگا جو میں نکا جا بچے جڑا میرے کن تے مو رکھ کیا دے ہائیو میں ترسان ہائیو میں پیاسان میں بہنہ دے سونی آئے کی تی ہائیو میں ترسان اس لیے کڑیاں لہاؤ ہوٹ پانی پہ پین دن گھوڑے پہ پانی پین دن ہائیو میں ہینے دا پتہ کتنا پانی پیسی اے فوجی آدھر یار دو چار گھوٹ پانی دے دیو چا اے بغیرت آدھا ہے نہیں اس بچے دی کلام کرتا کرو نہیں تے ساڑھی آپ اسے جنگ شروع ہو ویسی جڑے سید بیٹھو نکرانی دا پتہ سمجھ کے معاف کرے اے ستیر چلے چوپ آئے جڑا چنگا ویچ جانوراں تے بھوڑے انو ماریا ویندہ دوڑی آرابا روکیا دیئے آج بدل گائے میرے پیو میرے دا جے تیر کمان کیوں رکھایا ہی اوروانالے اپنا پے کسدوں کھولا ہے اپنا تیر کمان بہر گڑی ہے ہور مل دی گردندہ نشانہ بنایا ہے بھاج بھئی فیضا روکیا دیئے زینب آجا بھر جائی جنگ تے جڑ گئیا اوروانالے اپنا میری سیند زینب آلیا رباب سیند تیر کمان انتہات رکھیا ہے علی دی دیوے کیا دیے میرے دو سوالان دا جواب دے میرے دو سوالان دا جواب دے میری سیند آدھی حکم کرو علی دی دیوے کیا دی تیرے پیودہ نام بی بی آدھی میرے پیودہ نام امرال کیست میرے پیودہ نام بی بی آدھی حیدر قرار علی دی دی دیوے کیا دی دس کون بہادر رونی ازگر دی ماں روکیا دی تیرے عباس بہادر تیرے اونو محمد بہادر جرے اکبروں کا سم بہادر رونی میری سیند روکیا دی جنگ آرتاں دے واجب ہو بی آتے باز دی کان پیچھ روکیا لڑیا جنگ آرتاں دے واجب ہو بی آتے اکبر انج نہ لہے جاوے آ پتر پیارے میں رہ بنوا دے لیا میں موجز نما پیودہ دھییا میری سیند دینے لاکھ اسکرومن میں شبیر تو وار دے وام میں تیر اندازہ دھییا میں جانی آئی دا نشانہ سگر نہیں شبیرے میری سیند دیا پھر پتر روحک کل مار بی بی آتے والا لگردل صدی کار وطیر پیانو لگو سیا اپنا پیادیا تلیے تو ودیا اپنا کتل دیا کے جاگ پاکیا دے میں پانی منگیا آیا مجرم میں اوپے جرم چان زہر آجا اوہ راک جیس دی سیند دیرہ اتبیا کم دے اوہ میں دہرین قربان کرا چل گیا کزادہ تیر اسکر دا گلتے شبیر دا فازو روین دی کیڑی گلے اے بے گیر تا دے اے اکتر سارے میں نوہ سر چاہی دے جیس نوہ لکھ نوہ چپ کر آیا ہے آدھل جاؤ سو گھوڑ سوار دو دو نیزے لیل اسکر نوہ گولو سو گھوڑ سوار نیزے لے کے زمین اچ پہ مار دائی اور روانہ لیو نیزے زمین تے نہین پہ چل دے رباب سیند چگر تے پہ چل دی آئین جو تھوڑی دیر گدریے ایک بے گیر تا دے گھوڑے روکو میرا نیزہ بھاریے ایس رباب دی میرا دلوں کے سنا دو لہائیے شپی دے سیند ستیاز آدھا ایس پدر نکال دفنایا آیا اوہ ہنجو آدھا کے فن پوا کے تیرے کول میں سنوں آج قتل کے ریسا اندھی امنی لونڈ کھلا کے اور جو یا لیاو اے بے گیر تا دے اندھا سار نہیں لانا میں تے وانگوں اوہ یا جی اپنا خنجار چلا کے اندھی آدھ دے نال مران کے مران کے لیے